موسیقی کیسا ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے وہ انٹرویو میں مار کھاتے ہیں انٹرویو میں مار کھاتے ہیں سو آبویسلی ان کو جوب نہیں مل پاتی سو آج شو کے سیگمنٹ پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ انٹرویو دینے سے پہلے آپ نے کن کن چیزوں کا خیال لازمی طور پر رکھنا ہے اپنا اٹائر کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے آپ کی کمیونکیشن کیسی ہونی چاہیے آپ کا اندازہ گفتگو کیسا ہونا چاہیے اور یہ سب جاننے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شو میں موجود ہیں لائف کوچ ہیں اور ٹرینر ہیں جہازیب احمد خان جہازیب صاحب سب سے پہلے جب کوئی بھی انسان انٹرویو دینے جاتا ہے سو اس کو سب سے پہلے تو میرے خیال میں خود کو کام اور ریلیکس کرنا چاہیے کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے انٹرویو دینے سے پہلے آپ بہت زیادہ پریشر میں ہوتے ہیں بہت زیادہ مشکل میں خود کو فیل کر رہے ہوتے ہیں سو خود کو ریلیکس اور کام رکھنے کے ساتھ ساتھ اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے لیکن سب میں امپورٹن بات ہے سیلس بیلیف اگر آپ اس جگہ پہ ہیں تو it means کہ آپ کا کہیں نہ کہیں وہ level ہے جہاں پہ آپ اس پہ negotiation کر سکتے ہیں یا آپ کسی level کے اوپر ادھر گفتگو کر سکتے ہیں اس کا پہلی بات یہ ہے کہ سیلس بیلیف ہونا چاہیے آپ کے اوپر کہ یار میں اگر اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ بڑی position ہے یا بڑی company ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جو میرا level اس سے meet نہیں کر رہا تو آپ اپنے آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ اگر مجھے قدرت نے یہاں بٹھایا ہے تو میرا کوئی نہ کوئی level تو ہے جو مجھے بٹھایا ہے تو پہلی بات تو سیلس بیلیف ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو moment میں ہو رہا ہے نا اس کی اوپر فوکس کریں rather than focusing on things here why ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ادھر ادھر کی چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں نا تو جو moment ہے وہ miss ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم وہ performance نہیں دے پاتے جو اس وقت کی requirement ہوتی ہے تو کیونکہ ہم flustered ہوتے ہیں دماغ ہمارا ادھر ادھر ہوتا ہے pressure میں ہوتے ہیں جس وجہ سے ہم اس طرح سے perform نہیں کر پاتے ہیں so believe in yourself firstly and be in the moment یعنی کہ اپنے آپ پر اعتماد رکھیں کہ آپ interview اچھا دیں گے آپ اس job کے لئے اہل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو moments میں ہو رہا ہے جو ان لمحات میں ہو رہا ہے اس پر آپ کا focus ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اگر ایک interview کرنے والا conduct کرنے والا کوئی سوال پوچھ رہا ہے so آپ یہ سوچیں کہ اس کے بعد کیا وہ سوال پوچھے گا یعنی کہ وہ آپ اس moment پر جو ہے وہ سب سے زیادہ focus کریں اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ over dress ہو کر چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی casual چلے جاتے ہیں so how to carry yourself before giving and interview دیکھیں اپنے اٹائر کا خیال رکھنا چاہیے کتنا matter کرتا ہے بہت matter کرتا ہے because again your first impression is your last impression اور لوگوں کو میں یہی سمجھاتا ہوں کہ جس وقت آپ interview دینے جاتے ہیں یا کسی کوئی deal strike کرنے جاتے ہیں لوگوں نے آپ کو کام کروا کے نہیں دیکھا ہوتا your attitude and personality is what speaks کیونکہ آپ کا جو attitude ہے وہ آگے translate کرے گا ان تمام تر چیزوں کو آپ کی personality ان تمام تر چیزوں کو translate کرے گی اگر وہ attitude نہیں ہے which is required so I'm sorry you won't be getting that job آپ نے اپنے attitude سے دوسرے کو convince کرنا ہے آپ نے اپنے attitude سے دوسرے تک یہ message پہنچانا ہے کہ I am eligible for this job if you want to do that job at the first place so attitude بڑا count کرتا ہے اور اسی attitude سے آگے پھر چیزیں translate ہوتی چلی جاتی ہیں کیونکہ کام تو کسی نے آپ سے کروانا ہے جب آپ کو hire کرے گا hiring سے پہلے کی چیز ہے آپ کی personality and your attitude attitude اپنا positive رکھیں اور win-win situation کی طرف جائیں جو آپ کے لیے بھی conducive ہو دوسرے کے لیے بھی conducive ہو اور اپنے فائدے میں situation کو لے کے that's smartness بلکل ٹھیک ہو گیا so you need to have that killer instinct and that attitude اچھا attire پہ اگر ہم بات کریں so attire کسی بھی انسان کے کس طرح کس طرح کھولا چاہیے attire کے لیے آپ کو you need to be sensible enough کہ میں کس occasion پہ جا رہا ہوں اور یا جا رہی ہوں اور مجھے کس طرح سے dress up ہونا چاہیے اگر آپ party wear میں چلے جائیں گے interview دینے that won't suit impression بھی خراب ہوتا ہے exactly exactly کیونکہ دیکھیں لوگ ہمیں observe کر رہے ہوتے ہیں we are under a radar or the eyes of people and people observe us کیوں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے dress up اچھا کیا ہوا ہے تو کافی سارے marks آپ کو ویسے ہی مل جاتے ہیں میں psychologically بات کر رہا ہوں کہ psychologically آپ کو کافی سارے marks ویسے ہی مل جاتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے بندے کو پتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے dress up ہونا ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو present کرنا ہے اگر آپ کو اپنے آپ کو present کرنا آتا ہوگا تو پھر آپ naturally جس بھی organization کے لیے آپ جا رہے ہیں اس organization کی sanctity آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی تو overdress یا underdress کی اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو اب جیسے being specific ہم جس دور میں آج کل ties کا اس طرح سے رواج نہیں ہے پہلے it used to be a crime کہ اگر آپ suit پہن رہے ہیں اور اس کے ساتھ tie ہی پہن رہے ہیں but آج کل کے دور میں سب چلتا ہے ہاں اگر آپ suit پہن کے جا رہے ہیں اور tie نہیں پہن کے جا رہے ہیں it's okay but اگر آپ suit پہن کے جا رہے ہیں اور جو آج کلے ایک اور رواج ہے کہ آپ نیچے white sneakers پہن جائیں joggers پہن جائیں جو کہ party wear یا ویسے normally لوگ پہن لیتے ہیں carry بھی کر لیتے ہیں اچھے بھی لگتے ہیں but وہ casual ہے ٹھیک ہے that's not you know a professional attire اسی طریقے سے چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ professionally speaking if you're wearing a black belt wear a black shoe try to wear a black shoe brown belt brown shoe ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور اگر ہم خواتین کی بات کریں تو بہت زیادہ make up تھوپ کر چلے جانا over make up کرنا یا بالکل ہی casual قسم کا لباس ہو یا بہت ہی زیادہ over قسم کا لباس ہو اعتدال balance kind of جو looks ہیں وہ matter بہت زیادہ کرتی ہیں اب اگر آپ make up کریں گے شادی بیانوں والا یا heavy make up یا heavy تو وہ interview والا آپ کے make up پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوگا وہ بات ہے کہ it won't go with it jewelry بہت زیادہ پہن لیں گے be simple and be decent yes be decent and simple یہ مردوں کے لئے بھی اور خواتین کے لئے بھی یا professional grounds پہ جس وقت ہوتے ہیں professional جدھر آپ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو you need to be decent number one and you need to be simple تھوڑا سا touch up ضرور کر لیں خواتین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ بناو سنگھار کی طرف مطلب اچھا اس سب کے ساتھ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں while giving and interview they are like very much confused بہت زیادہ confusion کا شکار ہو جاتے ہیں pressure میں خود کو feel کرتے ہیں ایسے لوگوں کیلئے کوئی tip کوئی advise تو ہونی نہیں لیکن اب ہم جب pressure میں آجائیں so what we need to do اس میں ہوتا یہ ہے کہ you're thinking a lot جس میں ہم کہتے ہیں کہ you're overthinking and when you're overthinking overthinking leads to negative thinking اپنے آپ کو attune کریں کہ میں اس سے آگے نہیں سوچ نا this is my limit وہی بات be in the moment بے in the moment ہوتا کیا ہے جس وقت ہم بہت complexities آجاتے ہیں جب وہ calculations ہم تھوڑی سی ان سے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے لئے چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے one by one چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جب بہت ساری چیزیں اکھٹی ہوں گی تو ان سے deal کرنا مشکل ہوگا تو thoughts بھی انہی چیزوں کا انہی problems کا بکے ہیں اور overthinking اس بکے کو بڑھا رہا ہوتا ہے ایک اس سب میں اگر ہم ایک اور چیز اگر ہم discuss کریں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کچھ سوچ ہم یہ بھی کہیں گے ہم اپنے بارے میں بتائیں گے اپنے آپ کو اچھے سے پریزنٹ کر رہے ہوں اپنے بولنا ہے جس انداز میں آپ نے خود کو پریزنٹ کرنا ہے اس کے لئے خود کو کیا جائے کچھ آپ کے سب سے پہلے بولنے والی چیزیں بھی تو سکتے ہیں جن کو آپ جان کرنے کے وقت یہ امپورٹنٹ ہے یہ جاتے ہی بتانا ہے مجھے میں پریپیر ہوں میں بھی گیا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پرسنیلیٹی آگے ایسی بیٹھی ہوتی ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس انوائرمنٹ کا اس سیچویشن کا ایک پریشر ہوتا ہے جیسے آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ گئے ہیں تو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایک شخص کو سوچ کے گئے ہوئے تھے یا آپ نے پہلے جب بھی انٹرویوز دیئے ایک شخص کو دیئے انٹرویو اب یہاں چار لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ سیچویشنلی چیزیں دفعنٹ ہو جاتی ہیں بہت وہاں پہ اگین self talk is the most important thing self talk کا مطلب یہ ہے کہ try to talk positive about yourself to yourself بلکل ٹھیک کہ میں اگر یہاں آگئے ہوں اب یہ چار لوگ ہیں immediately آپ کو یہ میسیج دیں no problem no worries i'll handle it again self belief is the most important thing اگر آپ belief system strong ہے کہ یہ جاتا ہے کہ آپ کسی بھی situation سے گزر کے بہتر انداز سے نکل سکتے بلکل ٹھیک ہوگیا جان زیب ہمارے ساتھی شوہ میں موجود رہیں گے ویوز ابھی آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد ویوز ویوز انٹیویو دینے جانے سے پہلے خود کو پرپیر کرنا اور دیگر چیزوں کا خیال رکھنا یہ کتنا ضروری ہے اسی پر ہی آج ہم ڈسکاشن کر رہے ہیں جہاں زیب ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا ایک اور امپورٹن چیز کہ ہم جہاں پر مختلف چیزوں کی بات کرے ہیں وہاں پر ایک اور امپورٹن چیز یہ ہے کہ ویوی آف کمیونکیشن ویوی آف ٹاکنگ آپ کا کیسا ہونا چاہیے تو اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کمیونکیشن سکل سوفٹ سکل کی 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 میں آتی ہے ویوی اٹس اپری امپورٹن سکل اور سوفٹ سکل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر سکل جو ہے وہ لائف سکل ہے کمیونکیشن سکل is a very important سکل کی آپ کی بات اگر دوسرے کو سمجھ نہیں آرہی تو جتنا مرضی بڑا فلسف ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے you need to be clear simple and crisp بلکل ٹھیک to the point اس وقت in today's day and age کسی کے پاس لمبی چوڑی کہانیا سننے کا ٹائم نہیں ہم جب کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوتے ہماری maximum کوشش ہوتی 10 seconds ویڈیو 15 seconds 20 seconds دورانیا چھوٹا چلا جا رہے ریلز کا دور شوٹس کا دور ریلز شوٹس اسی وجہ سے 1 minute 50 seconds 30 seconds اس ٹائم فیم کے اندھر تو ہمارا ایک attention span کم ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے کہ جس وقت آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو وہ بھی آج ہی کے دور کا شخص ہے لمبی کہانیا نہیں بی سمارٹ اناف جو سوال کر رہے اس کا to the point جواب دیں اچھا ایسا بھی نہ ہو کہ جہان زیر بحمد خان بلانک تھوڑا سا کچھ مزید بتائیں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے انیشلی جو سوال نوملی انٹرویوز میں ہوتا ہے جب نوملی سوال یہ ہوتا ہے کہ آواز ہوتی آن کلیر اور فلوئنٹ اٹلیسٹ آپ اس چیز کے اندر فلوئنٹ ہونے چاہیئے کیوں کیونکہ وہ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھ ہے اور یہ سوال اس لئے کر رہا ہوتا ہے زیادہ تر ایک تو وہ آپ جان نا ہماری مادر لینگوز تو ہے نہیں انگریزی تو اس میں ان چیزوں کا خیال کتنا رکھنا چاہیے انگریزی کا کوئی امپریشن ہوتا ہے کوئی مارکس ہوتے ہیں میں اس میں یہ ہی کہتا ہماری بدقسمت ہی ہے لوگ مروب ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں اور میں اس میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ انگریزی as a tool as a language ضرور سیکھو ان international language آپ باہر جاتے ہو آپ کو communicate کرنے میں آسانی ہوتی ہے انگلیش آپ کو بولنی آنی چاہیے ان ایڈیشنل skill نا آپ لے لو اس میں پرابلم کوئی نہیں ہے بٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انگلیش speaking skills اس level پہ نہیں ہیں نا پنگالیں آپ کی اردو صاف ہے اردو اچھی ہے آپ اردو میں سمجھا دیں آپ کا confidence دیکھنا ہے آپ اردو میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر دیں آپ دوسرے کو دیکھ کے بلکل اس کی روش پہ نہ چلنا شروع ہو کرے ہیں when you are leaving their office so اس میں آپ کا رویہ اور اس میں آپ کا بڑھتاؤ جو ہے دو چیز میں اس کو انٹر ہونے سے کنیکٹ کروں گا کہ once when you enter the room تو وہ جو تین سے چار قدم ہے دروازہ کھول کے کرسی تک بیٹھنے میں اس میں آپ کی body language بھی اجاز ہو رہی ہوتی ہے your confidence is there with your body language ٹھیک ہے وہ important چیز ہے کہ be confident be upright straight جھک کے نہ جائیں ایک energy ہونی چاہیے اور ایک manner ابھی maintain کرنی آپ نے یہ نہیں کہ دروازہ دھاڑ کر کے کھول ہے ایک دم سے enter ہو گئے بی decent پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ اگر آپ سے پوچھا گیا تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں پوچھا گیا تو آپ سے نہیں پوچھا گیا تو کب تک میں جواب expect کروں till when should I wait for the answer if it is a yes or no مجھے یہ بتا دیجئے ایک time لائن کی کیونکہ میں لٹکا نہیں رہنا چاہتا I don't want to stay hanging in between آپ مجھے بتا دیں گے میرے لئے آسانی ہو جائے گی کہ I would have a timeline that you will be telling you will be getting back to me in a week or so time if it's a yes or no even you can it should be a message delivered from your side attitude بھی آپ کا you are leaving an impression so we are there in the interview to leave a good impression because we are there to have that job so humain us impression ka خیال رکھتے ہوئے جس language میں جس طریقے سے hum comfortable ہیں humain aap ko present کر na hai giving an interview is basically presenting yourself telling about yourself showing your attitude and showing that can do attitude for that organization for that person or whatever the situation is and we'll see you after this short break welcome back after the break of yours aap sab ka aaj ka din joh hai wo kaisa rehn waala hai thank thank you so much dao for being with us this us as as you have aaj show aap next program you have aap 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 موسیقی